نمسکار میں ہوں انشتہ مانا جاتا ہے علاوارس ہے کیا ان کی کسی کی نظر میں کوئی عزت نہیں ہے سب چھوڑیے کیا سرکار کی نظر میں بھی ان کی کوئی عزت نہیں ہے یہ سوال پوچھنے پر اس لیے مجبور ہونا پڑا ہے کیونکہ ایک مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے اور یہ پولس تھانے کے مال خانے میں چوری ہوئے سامان تسکری والے سامان کونے میں کہیں پڑے ہوئے لیکن سرکار نے ان کے اصلی مالکوں سے سمپرک کرنا تو دور ان کی سودھ لینا تک ضروری نہیں سمجھا جیسے کی سرکار کی اوپر اس بات کا کوئی اثر ہی نہیں پڑا کہ دنیا میں دیش کا نام روشن کرنے والے دگج پہلوانوں نے اپنا سممان واپس کر دیا پہلوان نے آئے کہ گوہار لگا لگا کر تھک گئے جنتر منتر پر پردرشن تک کیا دیش کے لال سڑکوں پر سونے کو مجبور تک ہو گئے لیکن اس کا اثر کچھ نہیں ہوا لڑکیوں کے ساتھ گندی حرکت کرنے والا بی جے پی کا دولارہ سانسد بریج بھوشن شرن سنگھ آج بھی کھلا گھوم رہا ہے اور دیش کا نام روشن کرنے والے پہلوانوں کے میڈل تھانے کی مال کھانے میں پڑے دھول کھا رہے ہیں کیا یہ سوال نہیں پوچھا جانا چاہیے کہ سرکار کے لیے بریج بھوشن زیادہ ضروری ہے یا وہ پہلوان جنہوں نے دیش کو کو گوروانویت کیا جو دیش کی شان ہے لیکن بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بی جے پی سرکار کے لیے بریج بھوشن کو بچانا زیادہ ضروری ہے تب ہی تو لگ بک ڈیڑھ مہینے بعد بھی سرکار نے بجرنگ پونی اور ونیش پوگاٹ سے کوئی سمپرک نہیں کیا ان سے بات نہیں کی انہیں یہ اوارڈ دوبارہ لینے کے لیے نہیں کہا بھارت کے دگش پہلوان نے بھارتی کشتی مہا سنگھ کے پور ودیقش بھارتی کشتی مہا سنگھ کے خلاف لمبے سامے تک پردشن کیا لیکن ان کے ہاتھ صرف نراشہ ہی لگی بھارتی کشتی مہا سنگھ کا چنا ہوا اور اس میں بھی جیت بھرش بھوشن کے قریبی کی یا کہیں کہ ہی رائٹ ہینڈ کی ہو گئی تو پہلوان پوری طرح ٹوٹ گئے ساکشی ملک نے تو تورنت سنیاست لینے کا اعلان کر دیا اس سے بھی سرکار کا دل نہیں پسی جا موڈی تو خیر چھوڑیے سرکار کے کسی منتری تک نے اس پر خید نہیں جتایا اور ساکشی ملک سے بات کرنے تک کی کوشش نہیں کی آپ کو یاد ہوگا اوپراشتوپتی جگدیب دھنکر کی ممکری والا ایک ویڈیو جو سامنے آیا تھا تب خود اوپراشتوپتی سمیت پوری بی جے پی اسے جات سمودائے کا مان بتانے میں جھڑ گئی تھی لیکن جب جات سمودائے سے آنے والی ساکشی ملک پوٹ پوٹ کر رو رہی تھی تب پوری بی جے پی کی ٹولی اپنے گھروں میں چھپ گئی تھی لیکن اس ماملے نے پہلوانوں کو اتنا توڑ دیا کہ پہلے تو ساکشی ملک نے کشتی سے سنیاست لینے کا اعلان کی اور ان کے سنیاست اس کے اعلان کے بعد وینیش پوگار اور بجرنگ پونیا نے اپنے اوارڈ واپس کرنے کا اعلان کر دیا پہلے بجرنگ پونیا نے پدمشری لوٹانے کا اعلان کیا اور پی ایمو سے سمی مانگا اس کی جانکاری انہوں نے ٹوٹر پر دی تھی لیکن جب پی ایمو سے کوئی جواب نہیں ملا تو بائیس دسمبر دوہزار تیس کو اولم پین بجرنگ پونیا نے اپنا پدمشری فٹ پات پر ہی چھوڑ دیا اس کے بعد بھی بجرنگ پونیا سے کوئی سمپرک نہیں کیا گیا اس کے ٹھیک آٹھ دن بعد یعنی کی 30 دسمبر دوہزار تیس کو وینیش پوگار اپنا اوارڈ لوٹانے پی ایمو جا رہی تھی لیکن جب پولیس نے اندر جانے سے روکا تو انہوں نے اپنا کھیل رتن اور ارجن اوارڈ کرتب وپت پر ہی چھوڑ دیا تھا لیکن بجرنگ پونیا کی طرح ان سے بھی کوئی سمپرک نہیں کیا گیا جبکہ یہ وہی پہلوان ہیں جنہیں خود پی ایم نے کبھی کھانے پر بلایا تھا ان کے ساتھ تصویریں کھچوائی تھی لیکن تصویریں کھچانے کی شوکین ہمارے ماننی پردھان منتری نے پہلے پہلوانوں کی سدھ نہیں لی انہیں سڑک پر پڑے رہنے کو مجبور کیا اور اب پہلوانوں کو ملا سممان کرتب وپت پولیس کے مال کھانے میں چوری ہوئے سامان گرفتار شک سے برامد ہوا سامان لاوار سامان سامانوں کے ساتھ پڑا ہوا ہے اس کی بھی سدھ نہیں لے رہی ہے یہ دونوں ہی ایوارڈ پولیس کرمیوں نے ہی اٹھائے اور ڈلی پولیس ادھینیم کی دھارہ 66 کے تحت جبت کر لیے پہلوانوں کو ابھی تک اپنے پرسکار واپس نہیں ملے پولیس نے ان سممان چننوں کو مال کھانے میں رکھ دیا اب اس معاملے میں پولیس ادھکاریوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے تینوں پرسکاروں کو ایک کور میں سیل کر کے رکھ دیا ہے اور انہیں علماری میں بند کر دیا ہے مال کھانے میں ہم کسی بھی طرح کا زوکھم نہیں لے سکتے اور اب ہم زیادہ سابدھانی برت رہے ہیں پچھلے دنوں ہم نے دوسرے پولیس اسٹیشنوں کے مال کھانے سے کئی چیزیں غائب ہوتے دیکھی ہیں اس لیے ان کو اچھی طرح سے رکھ دیا ہے اب سوال یہ بھی ہے کہ مال کھانے میں پڑے سامان کا آخر ہوتا کیا ہے کیا یہ واپس ہو سکتے ہیں تو آپ کو بتا دی کہ اس کے ایک پرکریہ ہوتی ہے اس کے مطابق لابار سمپتی کو جبت کرنے کے بعد پولیس مالک کی پہچان جاننے کی کوشش کرتی ہے اور جانکاری ملنے کے بعد ان سے سمپرک کرتی ہے کبھی کبھی مالک پولیس کے پاس خود بھی آ جاتے ہیں اور سوامیت پرمان کے ساتھ سممندت اے سی پی کو ایک آویدن دیتا ہے یعنی کہ پولیس کو مشواس دلاتا ہے کہ یہ سامان اسی کا ہے اس کے بعد سامان لوٹا دیا جاتا ہے اور اگر کسی سامان کا مالک نہیں ملتا ہے تو اسے نیلام کر دیا جاتا ہے لیکن یہاں حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان اوارڈز کے مالکوں کی جانکاری تو پولیس کو ہے پولیس نے تھانے میں درج بھی کر رکھا ہے لیکن ابھی تک پولیس کی طرف سے انہیں لوٹانے کی کوشش نہیں کی گئی ہے آخر کیوں تو اس پر کچھ جانکاروں کا کہنا ہے کہ پولیس سمجھ ہی نہیں پا رہی ہے سامان لوٹانا کسی ہے سرکار کو یا پھر پہلوانوں کو کیونکہ پہلوانوں کے مطابق یہ سرکار کی سمپتی ہے یہ سمان سرکار نے انہیں دیا تھا جسے انہوں نے لوٹا دیا ہے اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سرکار کو مالکھانے سے نکالے لیکن سرکار کی نظر میں جب ان پہلوانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے تو ان کے اوارٹس کی تو کیا ہی قیمت ہوگی اب اس ماملے کو لے کر وینیش فوگارٹ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے پرسکار واپس کر دیئے ہیں اب وہ سرکار کی سمپتی ہے ان کی نہیں وہ پرسکاروں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اس سممند میں وینیش فوگارٹ کو ڈلی پولیس سہیت کسی سے بھی کوئی سوچنا یا فون نہیں آیا ہے وہیں اس کو لے کر بجرنگ پونیا نے کہا کہ ابھی تک کسی نے ان سے سمپرک نہیں کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہماری سمپتی نہیں ہے یہ ان کی ہے یعنی کی سرکار کی ہے کیونکہ ہم نے اسے سرکار سے لیا اور پھر سرکار کو واپس دے دیا اب ڈلی پولیس سے سرکار کو واپس سوپ رہے ہیں یا نہیں مجھے کوئی جانکاری نہیں ہے کیول وہ ہی جانتے ہیں اور سرکار کو بھی جاننا چاہیے لیکن بہت ہی تاجب کی بات ہے کہ سرکار کو ایک انچ بھی فرق نہیں پڑ رہا کہ دیش کے گورب وہ میڈل اس طرح لاوارسوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں کیا سرکار کے لیے وہ میڈل کوئی مائنے نہیں رکھتے کیا سرکار کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلوانوں سے بات کرے اور انہیں میڈلز واپس لینے کیلئے کہے لیکن سرکار کو تو صرف چناؤ دکھتا ہے اسی کرتہ ویپت پر سرکار چناؤ آنے سے پہلے بھارت چاول اور بھارت ارہر ڈال لانچ کر رہی ہے جس کرتہ ویپت کے تھانے میں پہلوانوں کو ملا سممان دھول کھا رہا ہے لیکن سرکار کو تو چناؤ کے آگے کچھ بھی نہیں دیکھتا چاہے کیندر کی مودی سرکار ہو یا ڈبل انجن والی بی جی پی سرکار کہیں سکشہ کا ویارتی نیوکتی پتر کی مانگ کر رہے ہیں تو کہیں رکشہ بلوں میں چنے جات چکے یوبا اپنے نیوکتی پتر کی مانگ کر رہے ہیں لیکن کسی کے سنوائی نہیں ہو رہی ہے دیش میں الگ الگ مددوں کو لے کر پردرشن چل رہے ہیں لیکن سرکار کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ سے نرودی یوٹیوب پر ہمارے چینل آٹیکل لینٹیٹ انڈیا کو سبسکرائب کیجئے فیس بوک پر لائک کیجئے ووٹس اپ پر پالو کیجئے ہمیں بتائیے آپ کو ہمارے یہ ویڈیو کیسا لگا آنے والے دنوں میں ہم اور کن مددوں پر ویڈیو بنائیں یہ بھی ضرور بتائیے گا ٹوٹر ہینڈل ہے آٹیکل لینٹیٹ انڈیا اسے بھی فالو کر لیجئے نمسکر